جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کا اپنا یاز بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں جی آسٹریلیا ورسیز نیوزیلینڈ کی جو ٹیس سیریز تھی وہ ختم ہو چکی ہے دو زیرو سے آسٹریلیا نے جیت لیا بہت ہی مشکل جو ہے چیز تھا فورٹھ ہننگز کا دو سیونٹی نائن کرنا تھا اور چونتی سب اسٹریلیا کے آل آؤٹ ہو گئے تھے لیکن بہت بریلینٹ پرفارمس لیے چلیں گے میچ کی جانب آپ کو شروع سے بتا دیں ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا تھا اور ایک سو باسٹ پہ آؤٹ بھی کر دیا تھا نیوزیلینڈ کو فرسٹ اننگز پہ اس کے پاس سیکنڈ اننگز دو سو چھپن پہ آل آؤٹ پہ نیوزیلینڈ نے کر دیا تقریبا تقریبا کہہ لیں آپ اٹس اور جو ہے چھپن ایک سو ایک سو مطلب چوالیس اور اٹس کتنے بنتے ہیں چوالیس تھی سو سے بھی کم کی جو ہے لیڈ تھی ان کی اس کے بعد نیوزیلینڈ نے جو تین سو بہتر کا سکور بنایا نیوزیلینڈ کے آپ کو سیکنڈ اننگز کا بتا دوں میں سکور کارڈ کی جانب لیے چلیں گے آپ کو ٹاؤم لیتھم تیہتر رنس بنائے بہت کمال کا اننگز پیڈ کمیز نے آؤٹ کیا ویل ینگ صرف ایک سکور بنا پائے کین ویلیم سن ایک آون رنس پیڈ کمیز نے بولڈ کیا رچی نویندرہ بیاسی ڈیرل میچل اٹھاون تو ٹاپ جو فور ہیں ان میں سے ٹاپ فائیب میں سے فور نے فیفٹی پلس کیا ایک ویلیم کے علاوہ ٹاوم بلندل نے نو رنس بنائے اس کے بعد گلین فیلیپ سولہ کوگلائن نے چوالیس میٹ ہینڈری سولہ ساؤدھی زیرو بین سیئرز بھی زیرو بائیس ایکسٹراز کے ساتھ تین سو بہتر اور میچل سٹار نے بائیس آور کرائے تین میڈن چورانوے ایک وکیٹ لہینوں نے ہیزل وڈ نے چھبیس آور کرائے تو ستر رنس دیا چھے میڈن کرائے ایک آؤٹ کیا پیڈ کمیز نے چوبیس آور کرائے تین میڈن باسٹ رن دے کے چار آؤٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیسرز ہیں ان کے سارے ٹونٹی پل آور کرائے انہوں نے بڑی حمد کی بات ہے ایک سو آٹھ آور میں سے تقریبا تقریبا ستر آور تو پیسرز نہیں کرائے ہیں اور کیمران گرین نے گیار آور کرائے دو میڈن ایک آؤٹ کیا اٹھالیس رن دے کے نیتن لائن جو ہیں سولہ آور انچاس رن دے کے تین آؤٹ کیا مچل مارچ نے چھے آور کوئی آؤٹ نے کیا ہیڈر نے دو لبوشین نے ایک اور فال آو وکٹس کی بات کی جائے تو ناظرین ویل ینگ چھے بھولوں چھے سکور پہ پہلا آؤٹ ہوا کین ویلیمسن 111 پہ پہ آؤٹ ہوا اچھی پارٹرشپ لگ گئی تھی 105 رن کی دوسرا کھلاڑی آؤٹ ہوا پہ ٹوم لیتھم 105 پہ تیسرا آؤٹ ہوا پھر لائن لگتی ہے 270 پہ جا کے دیرل مچل آؤٹ ہوا پھر لائن لگتی گئی 286 پہ پھر رچین رویندرا بلندل 296 گلین فلیپ 349 اور پھر آخری تین وکٹیں بلکل ایک دو سکور پہ ہی گر گئی 378 پہ میٹ ہنری ساؤدی 372 پہ کوگلائن 372 پہ پارٹنرشپ کی بات کی جائے تو ہنڈرڈ پلس دو پارٹنرشپ ہیں 105 کی پارٹنرشپ ہے بیٹوین ٹوم لیتھم اینڈ کین ویلیمسن اس کو اچھا والیس کی پارٹنرشپ رچین رویندرا اور ٹوم لیتھم کی میں مچل کی رویندرا اور ڈیرل مچل کی 123 کی جو ہائیسٹ ہے اس کا گلین فلیپس ہے کوگلائن کی 53 کی ہے اور پندرہ پہ 22 کوگلائن اور میٹ ہنری کی ہے تو آسٹریلیا نے یہ سات وکٹوں پہ چیز کر لیا 279 کا جو ہے ٹارگٹ تھا یہ سٹیون سمیت پھر فیل ہوئے ایز این اوپنر اس پورے سیریز میں چار ایننگز میں کوئی 50 پلس سکور نہیں ہے ان کا انہیں دیکھنا چاہیے اپنی بیٹنگ کو نمبر تھری پہ بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن اوپنر نہیں کھیل پا رہے خواجہ گیارہ پہ آؤٹ ہو گئے لبو شہن چھے اور گرین پانچ پہ ہیڈ بھی اٹھارہ پہ تو ایک وقت تھا چونتیس پہ چار آؤٹ تھے اور اسی پہ پانچ تھے اس کے باوجود چیز کیا تو میچل مارچ نے اسی رنز کی بڑی کمال کیننگز کیلی اور ایلکس کیری اٹھانوے پہ ناٹ آؤٹ سنچری نہیں بنا پائے پچھا سٹار زیرو پیٹ کمیز نے بتیس رنز بنائے اور بائیس ایکسٹراز کے ساتھ اس میں وائیڈ کوئی نہیں ہے ویسے لیک بائیس زیادہ ہیں اور یہ چیز ڈاؤن کر لیا آسٹریلیا نے بلکل وہ ہار نہیں مانتے آخری بال تک بالنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو ٹیم ساؤدی چودہ آور ایک میڈن انتالیس رن دے کے ایک آؤٹ کیا اور میٹ ہنڈری انیس آور ایک میڈن چورانوے رن دے کے دو آؤٹ کیا بین سیرز نے چار آؤٹ کیا گلین فیلیپس کوئی آؤٹ نہیں کر پائے کوئی آؤٹ نہیں کر پائے فال آ ویکٹس سٹیون سمید پندرہ کے مجبور سکور پہ آؤٹ ہوئے پھر بائیس پہ دوسرا لبوشین اسمان خاجہ تیس پہ تیسرا آؤٹ ہوا چونتیس پہ چوتھا کیمران گرین سوچیں آپ چونتیس پہ چار مین کھلاری آؤٹ ہو جائیں اوپننگ کے اور میڈل آرڈر کے اور پھر بھی آپ چیز کر دیں تو بہت بڑی بات ہے اس کے بعد اسی پہ پانچمہ ٹریویس ہیڈ آؤٹ ہوئے پھر بہت بڑی پارٹنرشپ لگی میچل مارش دوسو بیس پہ اور ساتمہ بھی دوسو بیس پہ آؤٹ ہوا اس کے بعد وہ پارٹنرشپ لگی تو چھالیس کی پارٹنرشپ ہے میچل مارش اور ہیڈ کی اس کے بعد ایک سو چالیس کی ہے ایلیکس کی اور میچل مارش کی پھر ایک سٹ کی پارٹنرشپ ہے پیٹ کمیز اور ایلیکس کی کی پیٹ کمیز نے کپٹن انیس کے لی بات تیس رنس بنایا ان کا فورت انیس میں جو ایوریج ہے وہ بہت زیادہ ہے جی اور جیت لیا یہ تیسٹ man of the match player of the match is ایلیکس کیری اور player of the series matt henry for his brilliant performance matt henry player of the series یا obviously it is disappointing but at the same time he showed a lot a fight the way they played us was to get the runs ticking over we were always looking for wickets the attitude we showed to try crack open the game was unbelievable it's always nice to be playing cricket at home there is a bit of bounce and same moment available in this pitch it is great to be part of one of new zealand best bowling attack team south is one of the best to matt henry gathers disappointing جرور ہے لیکن ہم نے fights ہو کی ہم نے مقابلہ کیا ہم نے character show کیا alex gary player of the match کہتے ہیں yeah i am thrilled was a great series this game ebbed and floored back against the wall last night they came hard and put us under pressure so nice to get on two quality ballers tim south the matt henry they were superb the ball was nipping around but mitchell took them on and took the pressure of me his intent was amazing so he's talking tim south the matt henry best baller he's under pressure but mitchell marsh played hard and under pressure and he's desperate so i think i was just happy to be announced and did not want to face another ball on his 98 i have to thank the ballers for that equaling adam gilchrist record of 10 dismissal for a match but it is nice to a little stat the ball then little stat pad come is pretty tense everyone was nervous the last couple of hours amazing win on winning runs anywhere possible to win i had no idea he carry was on 98 the toss helped it was funny how quickly the match moved on day 1 first inning lead are always key for this reason we have been on the other side of test plenty of time i just told the boys to keep the scoreboard moving stay busy and put the pressure on the opposition پیٹ کمیس کہتا ہے مجھے alec سکری رنز پتہ ہی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ایسا ہو گیا دوست سیریز پہ چلیں تو بتائیں آپ کو سیریز میں کیمرون گرین نے دو میچوں میں 238 رجز 245 تو یہ آج کی ویڈیو تھی جی آسٹریلیا جی ت لیا ہے جی تیسٹ یہ آج کی ویڈیو ہی میری چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب سپورٹ کرتے رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ